تو ریاکٹر سکیل پر 5.4 شدت درج کی گئی ہے اس سے پہلے جب جھٹکا لگا تھا زلزلے کا اسی ہفتے اس وقت بھی تقریباً اتنا ہی سکیل رہا تھا اور اب دلی انسیار میں آج جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کی ریاکٹر سکیل پر شدت 5.4 رہی ہے تین دن کے اندر یہ دوسرا زلزلہ ہے غازیہ نویڈ آباد میں زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریاکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 درج کی گئے ہیں شویب رسا ہمارے نمائندے فون لائن پر موجود ہے شویب تیسرے دن میں دوسری مرتبہ زلزلے کے تیز جھٹکے درج کیے گئے محسوس کیے گئے ریاکٹر سکیل پر زلزلے کی جو شدت ہے وہ 5.4 درج کی گئی ہے کیا کس طرح کا جانی مالی نقصان کی خبر ہے شبنم آپ اس سے اندازہ ایک لگا سکتے ہیں کہ جب 6 کے قریب جو پوائنٹ سے اس کا عرصیب کہیں بھی آتا ہے تو اس سے نقصان کی جو سنبھاؤنا ہے وہ بڑھ جاتی ہیں حالانکہ ابھی جو جانکاری ہے وہ 5.4 کی ہے اور 7 بج کر یہ 58 منٹ پر جو بھکم کے جھٹکے آنی کہ صرف 10 منٹ پہلے ہی جھٹکے محسوس کیے گئے ہمیں جو جانکاری ابھی ملی ہے اس کے مطابقے میں نیپال ہی اس کا سینٹر ہے اور زمین کے نیچے تقریباً 10 کلومیٹر اندر اس کا جو سینٹر ہے وہ بتایا جا رہا ہے ابھی کسی طرح سے جانوال کی تو خبر نہیں ہے ڈلی کی اذر بات کریں کیونکہ ہم ڈلی میں موجود تھے غازیباد میں بھی ہماری کئی جمعوں پر بات ہوئی ہمارچال اس طرح خند وہاں سے بھی خبریں ہیں کہ وہاں تک بھی جھٹکے جو ہے وہ محسوس کیے گئے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ پرسو ہی دو دن پہلے جس طرح سے رات کے وقت ایک زبردست زلزلہ آیا تھا اس سے کہیں نہ تائیں در کا ماحول پیدا ہو گیا تھا حالانکہ جو ابھی تیروتہ تھی اس بھوکم کی وہ اسی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں حالانکہ پائنٹ پوئنٹ سے اوپر کی تیروتہ ہے وہ ضرور ایک طریقے سے متاثر ضرور کرتی ہے لیکن اگدم سے جھٹکے آیا اور چلے گیا اس دن رات کو کافی زیادہ ہم نے ایک بچ کے جو 69 منٹ پر رات کے وقت دو دن پہلے جب جھٹکے آئے تھے وہ اس سے زیادہ شدید جھٹکے تھے تو ابھی کسی طرح کی جانوال کی خبر نہیں ہے لیکن لگاتار بھوکم کا آنا یہ ہمیں سچیت ضرور کر رہا ہے اور لوگوں میں ایک بہشت ضرور بن گئی ہے جب بھی رات کے وقت کیونکہ رات کو جب دو بجے قریب بھوکم پایا اس کے بعد یقیناً جب صبح کچھ لوگ اٹھے ان کو جانکاری نہیں تھی لیکن اس طرح سے خبروں میں اور لوگوں سے انہوں نے سنا اس کے بعد یقیناً ایک بہشت تھی ضرور لوگوں میں بن گئی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں اور اس طرح سے وکم کی جھٹکے اگر اور زیادہ سی روتا کے آ گئے تو پھر جو نیارمان کا نفطان ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور اس وقت بھی نیپال سے خبر آئی تھی چھ سے سات لوگوں کی موت ہوئی تھی لیکن ابھی ہمیں اس کی اطلاع نہیں ملی ہے کہ اس جھٹکے سے کسی طرح کا نفطان یہاں پر ہوا ہے یا ابھی نیپال سے بھی جو جانکاری ہے وہ کچھ دیر کے بعد یقیناً آئے گی تو وہاں بھی ابھی اس طرح کی جانکاری جانمال کے نفطان کی وہ نہیں ہے لیکن جھٹکے لگاتا رہے اس کے دہشت ضرور پیدا ہو گئی ہے خاص کر دلی کے بات کریں شویب تو دلی میں اتنا زیادہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے انڈرگراؤن کتنا کام چل رہا ہے جب بھوکم پاتا ہے یا اس طرح کے جھٹکے محسوس کے جاتے ہیں دلی والے سہم جاتے ہیں اور تین دن کے اندر یہ دوسرا جھٹکا ہے بھوکم کا بڑا جھٹکا ہے یہ لیکن دلی جیسے شہروں میں یا مہانگروں میں یہ سب سے بڑی چنوکی ہوتی ہے کسی بھی انتان کے سامنے کیونکہ یہ پلیٹوں میں لوگ رہتے ہیں زیادہ تر کہ وہ باہر نکلے بھی تو تب تک دیر ہو چکی ہوتے کئی بار جب اگر جھٹکے آئے ان کے لئے بڑا چیلنج رہتا ہے حالانکہ یہ بات ضرور ہے کہ کئی طرح کی باتیں ہیں ان بلڈنگوں کو لے کر کی جاتے ہیں لیکن خطرناک زون میں دلی اور انٹی آر آتا ہے بھوکم کے لحاظ سے یہ سب کو پتا ہے اور جس طرح سے تعمیرات کے کام انڈر گراؤنڈ بھی تنل بنائی گئی کئی اور چیزوں پر ہم دیکھ رہے ہیں دلی میٹرو اور کئی طرح کے جو کنٹکشن ہے وہ زمین کے اندر ہے اس سے یقینا جو دلی انٹی آر کی زمین ہے وہ خوفلی ضرور ہوئی ہے اتنی مضبوطی یہ خود جو جانکار ہے جو ویڈیانی کے وہ اس بات کو باقاعدہ مانتے ہیں کہ خطرناک زون میں ہیں اور ایک بڑا جھٹکا یقینا بہت بہاری جانمال غانف سان دلی انتی آر میں ترکتا ہے مجھے پر آر میں ترکتا ہے